اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نظر میں بدر جائیں احتیاطاں اب اس کو بھی ریڈی کر لیجے ٹائم ضائع نہیں کرتے ہیں اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں بیٹے یہ آپ کے سامنے پہلا ایم سیکیو آرہا ہے یہ بہت بار اب تک ٹین ایئرز میں آ چکا ہے آئی ذرا اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے بیٹے یہ ریلیٹڈ ہے چپٹ امبر ایٹ سے ویو کا جو ٹاپک ہے وہ خیر آپ کے فیل بک ریڈیوز میں بس میں نہیں ہے وہ احتیاطاں اب اس ایم سیکیو ریڈی کر لیجے کہ دو کنزیکٹیو نوڈز کا فاصلہ پوچھ رہا ہے اس ٹینڈنگ ویف کے اندر تو بیٹے دو کنزیکٹیو نوڈز کا فاصلہ لیمڈا پون ٹو کے برابر ہے کہ نوڈ ایشا پوائنٹ ہوتا ہے یہاں پر جو ویف جب چلتی ہے تو اس کا ڈسپلیسمنٹ منیم ہوتا ہے وہ اکلبریم پوزیشن پہ رہتی ہے تو دو نوڈز کا فاصلہ آدھی ویف لینڈز کے برابر ہے لیکن اگر یہاں پر یادتا ہے کہ نوڈ اور انٹی نوڈز کا فاصلہ تو وہ لیمڈا پون ٹو آئے گا تو آپ گھبرائیں مد یہ ایم سیکیو ٹین ایر میں کافی بر آ چکا ہے تو احتیاطاں اس کو یاد رکھ لیں کہ دو کنزیکٹیو نوڈز یا یہ ایسا سکتے دو کنزیکٹیو انٹی نوڈز کا فاصلہ وہ بھی لیمڈا پون ٹو ہی ہوگا لیکن اگر نوڈ اور انٹی نوڈز کا فاصلہ آتا ہے تو لیمڈا پون ٹو ہے اس کو یاد رکھیں نمبر ٹو بائیزنگ ایڈیسٹیو پرچر آف آئی لینڈز چپٹر ٹین کے ذریعے ٹاپک ہے لینڈز ایبیریشن کے نام سے تو خیر وہ ابھی سیلیبس میں ہے یا نہیں یہ ایک الگ بات ہے آپ احتیاطاں اس کو پڑھ لیں کہ جب ہم کسی لینڈز کو ریپیئر کرتے ہیں اس کو استعمال کے قابل بناتے ہیں اس کا اپرچر کم کر کر اپرچر سے مراد اس کا ڈائی میٹر ہے اس کا ڈائی میٹر ہم کرتے ہیں کہ جو لینڈز کا جو ایج ہوتے ہیں ان کو ہم ڈارک کر دیتے ہیں پولش کر دیتے ہیں اور درمیان والا پورشن استعمال کرتے ہیں تو وہ ہم اس کا اپرچر کم کر رہے ہیں اس کی ہائٹ کم کر رہے ہیں تو ہم کون سے ڈیفیک کم کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سفیریکل ایبریشن ہے اس کو آپ بس یاد رکھ لیں کہ آپ کے بک میں دو ڈیفیک دیئے ہوئے ہیں ایبریشن ڈیفیک کو بولتے ہیں ایک سفیریکل ای ایک کرومیٹک تو سفیریکل میں ہائٹ کم کرتے ہیں تو یہاں ہائٹ کم کی گئی ہے نمبر تھری پر آجتے ہیں world done by a conservative force along a close path is یہ chapter 7 کے در ایک ٹاپک ہے conservative field کے نام سے force کے نام سے تو ایک ایسی field ہوتی ہے جسے world done close path میں zero آتا ہے یعنی وہ independent ہوتا ہے اپنے path followed کے تو خیر یہ اس پر انہوں نے chapter 7 سے اٹھا دیا ہے اب بس اس کو یاد conservative force سے یاد کر لو کہ close path میں conservative force کے اندر world done کیا ہوگا zero نمبر چار پر آجتے ہیں تو یہ beats کے حوالے سے ہے بیٹے sound کا portion ہے chapter 8 کے اندر آخر میں ایک ٹاپک ہے beats کے نام سے خیر وہ ابھی انہوں نے لیا ہے نہیں لیا ہے ایک الگ کہانی ہے اب بس اس کو پڑھ لو matter کے پڑھا چکی ہے آپ لوگ اس کو کہ جو beat کی فرکوینسی ہوتی ہے وہ ان دونوں tuning for کی difference ہوگا frequencies کا تو 260 میں سے 256 کو minus کیا تو 4 hertz بچ رہا ہے تو 4 hertz beat کی frequency کے لائے گی نمبر 5 یہ تو بہت بار ہمارے tenure میں آ چکا ہے اور یہ بہت important mcq ہے کہ اگر ہم کسی body کی speed کو double کر دیں یعنی kinding energy میں change کی بات کر رہا ہے کہ اگر body کی speed کو double کر دیں تو آپ کو کیئے ایک فونڈ بتائیں half mv square اور اس کا mass ہم one fourth reduce کر دیں تو بتائیں kinding energy پہ کیا فرک پڑے گا تو وہ remain same رہے گا کیونکہ آپ نے velocity پہ square لگایا ہوا ہے اور mass پر جو ہے آپ نے one fourth کر دیا تو velocity کا square 2 کا square 4 اور پھر mass کا one fourth cancel ہو جائے گا تو یہ ہی same رہے گی یہ بہت بار mcq آ چکا ہے نمبر 6 6 standing ways سے related ہے یہ topic بہار ہے radio service میں نہیں ہے احتیادہ آپ اس کو پڑھ لیں کہ یہاں پر یہ formula ہے یہ fundamental frequency formula ہے یہ formula فلوک آپ اس کو یاد کر لیں کہ under root t upon mu اور اس کے بعد یہ lambda upon 2l کے برابر ہوتا ہے تو آپ نے confused نہیں ہونا ہے یہ length پہ بھی depend کرتا ہے string کی tension پہ بھی depend کرتا ہے اور linear density پہ بھی depend کرتا ہے آپ گھورائیں نہیں آپ اس کو یاد کر لیں کہ standing wave frequency ہے وہ length tension linear density سب پہ depend کرتی ہے number 7 دوبارہ beat سے آگیا metric blank ہے کہ انسانی کان 1 second maximum کتنے beat سن سکتا ہے 7 number 8 important ہے diffraction ایک special type کا کیا ہے interference ہے اس کو یاد رکھیں ہم چلتے ہیں آگے میرے پیٹے یہ ہم اگلے یہ MCQB exam میں کافی بار آ چکا ہے 10 years کے اندر کہ newton ring illustrate the phenomena تو یاد رکھیں newton ring chapter 9 کے اندر ہے اور اس میں جیسے young double fringes بنتے ہیں برینڈ بنتے ہیں تو اس میں rings بنتے ہیں لیکن یہ interference کو ہی شو کرتا ہے اس لئے اس کو یاد کر رکھیں آپ نمبر 10 دو convex lenses جن کی focal lens same ہے ان کو ہم نے contact میں رکھ دیا آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے یہ topic ہے close combination of lens ایک topic ہے آپ کی بک کے اندر chapter 10 میں لیکن آپ کیونکہ اگر وہ ریڈیو سے باہر جاتے ہیں تو یہ MCQ کافی بار exam میں 10 ایر میں آ چکا ہے تو اب اس کو یاد کر لیں کہ اس کا ایک فارملا ہوتا ہے دو convex lens کو ایک ساتھ جوڑ کے رکھ دیا گیا اور اگر ان دونوں کو ہٹا کر ایک lens رکھا جائے جو ان دونوں کے برابر کام کرے تو اس ایک lens کی focal length کیا ہونی چاہیے تو اس کا فارملا ہوتا ہے 1 over f equal to 1 over f 1 plus 1 over f 2 resultant focal lens یہ مانگ رہا ہے f 1 اور f 2 2 f leave ہیں تو اس صورت میں resultant f اس کا f ڈیش کا نام دیں گے اور 1 f plus 1 f f اس کا f لیں گے f plus 1 2 ہو جائے گا اور whenever f ڈیش کو الٹا کریں گے تو f ڈیش آپ کا جائے گا 1 upon 2 f تو اس کو یاد کریں 0.5 f f upon 2 یہ resultant focal length answer آئے گا یعنی یہ اس focal length کا answer ہے جو ایسے lens کو جو ان دونوں کے برابر ہو ان دونوں ہوتی ہیں سن لیں تھن فلم پتلی لیئر کی فلم ہوتی جیسے کے سو ببال سابون کے ببال بنتے ہیں کلر والے اس میں کلر نظر آتے ہیں تو انٹرفیرنس ہو رہتا ہو تین فلم میں کلاتا ہے یا بارش کے بارش پر پیٹرول گر جاتا تو اس میں کلر برائیڈ کو تو اس کا جو ریزن ہو یہ فیز ریورسل کہ ایک پارٹ کا فیز ریورس ہو جاتا ہے دونوں پارٹ کا نہیں ہوتا ایک کریسٹ ٹرپ بن جاتا ہے دوسرا والا وہ ہی جاتا ہے تو اس میں پتاب فیز ریورسل یاد رکھیں اور ون پارٹ آف ویو ٹویل یعنی کوئی بھی فرکوینسی ہوگی وہ فرسٹ ہرمونک کا ملٹیپل ہوگی تو یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ف5 دیا ہے ففت ہرمونک فرکوینسی 208 دی بھی ہے اور فنڈیمیٹل فرکوینسی مانگ رہے ہیں تو فنڈیمیٹل کہلاتی ہے ف1 تو آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے فارمولیل آئے گا ف5 ایکوال ٹو ف ف ف تو یہ جو ف دی بھی ہے اس کو آپ ڈیوائیڈ کر دیں گے ف سے تو یہ 40 ہرٹ آپ کا آجائے گا یعنی کہ یہ اس طرح سے بنا گیا یہ فیفت ہرمونک ہے تو یہ 5 ہرمونک ہو گیا اگر یہ فورت ہرمونک یہ چیپٹر 6 کا ایک ٹاپک ہے آج ڈیوائیڈ وہ انہوں نے آٹا دیا اب اس سال احتیاطن پڑھ لیں کہ جیسے ہم کسی اور پلانٹ پر جاتے ہیں تو وہاں پہ گریویٹی کم ہوتی تو ہم گریویٹی کر لیتے ہیں تو اس کے ورے پوچھ رہے ہیں کہ آج گریویٹی پوریویٹی ٹیل موشن تو پڑھ آج آپ نے چار اینگل دی گئے کس اینگل پر ٹائم آج سب سے کم ہوگا تو سب سے چھوٹا آج گا بیٹا ٹھرٹی ڈگری چلتے ہیں آگے بیٹا یہ نمبر سکسٹین دوبارہ بیٹس کے والے سے آرہا کہ بیٹس کیا سے بنتے ہیں تو انٹرفیرنس آف ویویوز ان ٹائم یعنی جو ساؤن ویویز ہوتی ہوتی وقت کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی دیسٹر انٹرفیرنس کرتی اور اس سے بیٹس پوریوز ہوتے ہیں اس کو یاد رکھیں نمبر سیونٹین دوبارہ نیوٹن رنگ سے آرہا ہے نیوٹن رنگ جو ڈیفرنس زیرو بھی ہوتا دونوں ویویز کا تو اس بلینگ کو یاد کر لیں اب میرے بچے توجہ دیں آپ نے خبرانہ بلکل نہیں یہ کچھ ایسے ہم شکیوز ہیں جو صرف ٹین ایرز کے باقی رہ گئے تھے جو ریڈیو سیلیبس کے علاوہ تھے میں نے اب وہ بھی فسٹیئر میں وہ کوشش کریں کہ ایک دو ایم سی جو ہے بچے کو چیک کریں کیا اس نے باقی بک میں جہاں کا تو آپ ان ٹین ایرز ایم سی کو یاد کر لیں انشاءاللہ رہیے اور آپ نے پروپر ورکنگ کرنی ہے ڈائیگرام صاف بنانی ہے ان کو اچھا دیکھ لیجئے اور انشاءاللہ ان ٹائم پیبر کرنا ہے ٹینشن بلکل بننا لیں جو بھی ایم سی کی آپ کا ٹک جائے وہ آپ آخر میں کی جائے اللہ تعالی آپ کام ی ناصر فی امان اللہ حافظ